اب آئیے امام الہند شعب علی اللہ دہلوی کی تجدیدی مسائی امام الہند حضرت شعب علی اللہ دہلوی کی تجدیدی مسائی کا تفصیلی جائزہ تو ظاہر ہے کہ ان مختصر شدرات کی حدود سے باہر ہیں تاہم یہ عرض کیے بغیر نہیں رہا جاتا کہ دور صحابہ کے بعد کی پوری اسلامی تاریخ میں ان کی سی جامعیتِ قبرہ کی حامل کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی علمی اعتبار سے یہ کوئی سیف بدست ہو کر میدانِ جنگ میں تو نہیں آئے لیکن علم فکر کے اعتبار سے دور صحابہ کے بعد جامع ترین شخصیت جو میری ایکویشن ہے جو میں بیان کیا کرتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ دو عظیم ترین شخصیتیں امام غزالی امام ابن تیمیہ اور ان دونوں کا مجموعہ کر لیے تو وہ شاہ ولی اللہ دہلوی اور اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ واقعتا دور جدید کے فاتح ہیں فاتح کے معنی کونکرر نہیں بلکہ افتتاح کرنے والے یورپ میں جو کام بی سیوں بلکہ سیکڑوں مسننفین نے کیا ہے رنائسنس کا اسلامی علوم کو اثر نو تازہ کرنا زندہ کرنا تنہا ایک شخص نے اتنا ہی کام کیا ہے اور وہ ہے شخص شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اور اس اعتبار سے خواہ یہ کہہ لیا جائے کہ انہوں نے حضرت مجدد اور شیخ محدث دونوں کی مسائی کو منطقی انتہا تک پہنچایا خواہ یہ کہہ لیا جائے کہ وہ دونوں اصلاً امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی ہی کی شخصیت کی تمہید تھے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اصل کام یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو گویا کہ وہ تمہیدی مسائی تھی اصل کام یہاں سے شروع ہوا ہے یا یہ کہلے کہ انہوں نے اس کام کو آگے منطقی انتہا تک پہنچایا اب ان کے کاموں کا ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیں علمی ان کی خدمات چنانچہ ایک طرف حضرت مجدد نے ہند میں امت مسلمہ کو اثر نو ایک مستحقم داخلی تشخص عطا کیا تھا تو شاہ صاحب نے احمد شاہ عبدالی کو دعوت دے کر امت کے خلاف اٹھنے والے سب سے بڑے خارجی طوفان کے مقابلے کا سامان کیا اس لیے کہ یہ جو مرہٹا تھریٹ تھی ہندوستان میں عالمگیر پچیس برس تک دکن میں رہے ہیں لڑتے رہے ہیں شیوازی سے پچیس برس تک دلی آنا نصیب نہیں ہوا اس شخص میں پچاس برس کا دور حکومت ہے پچیس برس دکن ہی میں رہے ہیں وہیں دفن ہوئے ہیں اور انگ آباد میں دفن ہے جو مولانا مہدو جی کی جائے پیدائش ہے تو انہوں نے اچھا اس کے بعد جب یہ طوفان بہت اٹھا عالمگیر نے کچھ نہیں کچھ کرش کر دیا تھا لیکن اب اس کے اوپر پھر یوں سمجھئے کہ پون صدی بیٹھ گئی تھی کچھ لہ نہیں گیا تھا وہ سام جو ہے اس کا سر وہ دوبارہ طوفان بن کر اٹھا ہے مرکزی حکومت جو ہے ویسے ہی ڈاماڈول تھی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی توائف البلو کی ایک دوسرے کے خلاف کبھی برہٹوں کے ساتھ ساتھ بات کر رہا ہے ایک مسلمان نواب اپنے دوسرے مسلمان دشمن کے خلاف کبھی دوسرا ان کی مدد لے رہا ہے وہ رفتہ رفتہ چھا گئے پورے ہندوستان پر اور اس وقت انتہائی شریف خطرہ تھا ان کے در شریف دشمن ہی مسلمانوں کے ساتھ آج بھی جتنی بھی یہ انٹی مسلم مومنٹس ہیں ان سب کے گڑھ اسی علاقے میں ماراشتر شیب سینہ ہے تو وہاں سے ہے آر ایس ایس کا ہیڈکوارٹر ہے تو وہاں ہے وہ شخص جس نے گاندھی کو مارا گوڈ سے اور اس نے اسی جرم میں مارا کہ اس نے اس کے نزدیک گاندھی مسلمانوں کی پشت پناہی کر رہا تھا وہ بھی وہی کا ہے وہی علاقہ تو مسلمان دشمنی میں مسلم دشمنی میں پورے ہندوستان میں چوٹی پر ہے وہی علاقہ اور وہاں سے یہ مرہتہ قوت ابری تھی اب شاہ ولی انہائک درویش دیلی میں بیٹھے ہوئے اپنے حجرے میں لیکن وہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں دیکھئے سیاستدان نہیں تھے نہ امیر تھے نہ گورنر تھے نہ درباری تھے کچھ بھی نہیں تھے لیکن نگاہ ہے دیکھ رہے ہیں حالات کے نفس پر ہاتھ ہے خطرے کا اندیشہ ہو گیا ہے اور پھر کہاں سے ہندوستان میں کوئی شکل نہیں تھی کوئی قوت ایسی نہیں تھی جس کو اپروچ کرتے لہذا خط خط لکھا ہے احمد شاہ بدانی کو اسے بلایا ہے اور پانی پت کی تیسری جنگ میں پھر احمد شاہ بدانی کے ہاتھوں اللہ نے مرہٹا قوت کو توڑا ہے یہ ہمارے پروفیسر یوسف علیم چشتی صاحب کا ایک بڑا ہی محبوب موضوع تھا اس پر وہ تقریر کرتے تھے تو جس جذبے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور جو معلومات ان کے پاس تھی کہ واقعاً اللہ کی مدد تھی مرہٹا فوج کے لئے ایک بہت بڑی کمک آئی ہزاروں اس کے اندر وہ جانور تھے جن کے اوپر وہ گندم بلدی ہوئی ہے پیسہ ہے سامان ہے فوج کے لئے کمک آئی ہے راستہ وہ بھول گئے پہنچ گئے عبدالی کے کیمپ میں ساری مدد اور کمک مل گئی عبدالی کو تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں تو اب یہاں دیکھئے میں نے ان دونوں کو جمع کیا ہے ایک طرف حضرت مجدد نے ہند میں امت مسلمہ کو اثر نو مستحکم داخلی تشخص اتا کیا یہ داخلی تشخص تھا اتباع سنت شریعت کی پابندی یہ داخلی تشخص کی پریزرویشن ہوئی استحقام ہوا تو شاہ صاحب نے احمد شاہ عبدالی کو دعوت دے کر امت کی خداف اٹھنے والے سب سے بڑے خارجی طوفان کے مقابلے کا سامان کیا اور حضرت مجدد نے رد روافض سے جس کام کا آغاز فرمایا تھا یہ ان کا رسالہ شیعیت کی نفی میں اس کی تکمیل شاہ صاحب نے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء اور قرط العینین فی تفضیل شیخین اور ان کے صاحب زادے شاہ عبدالعزیز نے توفہ اسنا عشریہ ایسی کتابوں کی تصدیف سے کی یہ دو کتابیں ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء یہ بڑی چوٹی کی کتابیں ہیں کہ اصحاب سلاسہ بلکہ خاص طور پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خلافت ہی کو بلا فصل قرار دینے کے لیے جو نفی اہل تشیع کرتے ہیں پہلی تینوں خلافتوں کی تو ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء ان خلفاء کی خلافت پر جو پردے ڈالے جا رہے ہیں اس کا ازالہ کرنے کے لیے کتابیں گئے یہ خلفاء برحق تھے اسی طریقے سے قرط العینین فی تفضیل شیخین حضرت علی کی جو فضیلت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر ثابت کی جا رہی تھی اس کے رد میں قرط العینین فی تفضیل شیخین کہ شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قطعاً افضل ہیں حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ اور پھر توفہ اسنا عشری اسنا عشری کہلاتے ہیں یہ بارہ اماموں کے ماننے والے جو ہمارے ہاں شیعہ ہیں باقی تو اصل میں تو وہ جن کا معصوم امام اب بھی موجود ہے مکمل شیعہ تو وہ ہے یہ تو درمیان میں لٹکے ہوئے ان کا امام بھی غائب ہے اس اعتبار سے وہ امامیہ جو ہیں اصل میں تو وہ ہیں بہرحال اسنا عشری ان کو کہتے ہیں تو توفہ اسنا عشری یا شاہ عبدالعزیز نے کتاب لکھے اور دوسری طرف شیخ محدث نے علم حدیث کا جو پودا سنزمین ہند میں لگایا تھا عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ وسلم شاہ صاحب اور ان کے خلفاء نے نہ صرف یہ کہ اس کی آبیاری کی بلکہ اپنی انتک کوششوں سے سنم خانہ ہند کو علم حدیث نبوی کا ایک عظیم شان چمن بنا دیا عجیب مشابہت ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دیلوی نے مشکات المصابی کی ایک شرع عربی میں لکھی تھی اور ایک فارسی میں اسی طرح امام الہند شاہ علی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ نے موطع امام مالک کی ایک شرع عربی میں لکھی المصوہ اور ایک فارسی میں لکھی المصفہ واضح رہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک موطع امام مالک کو علم حدیث کے زیل میں اصل اول کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ پہلا مجموعہ جو منتب ہوا ہے وہ موطع ہے اس لئے شاہ صاحب کے نزدیک باقی تمام کتابوں پر فوقیت ہے اہمیت کے اعتبار سے موطع امام مالک کو اس پر متضاد ہیں اب یہ تو وہ کام تھے جو حضرت مجدد نے شروع کیے یا شیخ عبدالحق محدث دیلوی نے شروع کر دیئے تھے اس میں پیش قدمی ہوئی فردر ایڈوانس جو شاہ ولیولہ دیلوی کے ذریعے ہوا اس پر مستداد ہے شاہ صاحب کے وہ کارنامے جن کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کی نشت ثانیہ کے طویل عمل کا اصل نقطہ آغاز انہی کی ذات گرامی ہے مثلا ایک یہ کہ علم فقہ کے میدان میں ایک طرف آپ نے ایک دلجید فی احکام الاشتہاد و تقلید تصنیف فرمائی جس سے تقلید جامد اور اشتہاد مطلق کے مابین اعتدال کے راہ واضح ہوئی اب یہ جو مقلد جامد یہاں پر بس ہنفیت ہی ہنفیت اور اس کے سوا کچھ نہیں تو شاہ صاحب نے ایک کتاب لکھی کہ ایک درمیانی اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے تقلید جامد اور یہ بھی نہ ہو کہ آدمی مادر پدر آزاد ہو جائے کچھ نہ کچھ تو کسی کھوٹے سے تو بدا رہنا چاہیے اسی دوسری طرف انصاف فی بیان سبب الاختلاف ایسی مارکت اور آرہ کتاب لکھی یہ ایک کتاب جو اس کا موضوع یہ ہے کہ یہ واضح کیا جائے کہ یہ فقی اختلافات کس وجہ سے ہوئے اب اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے یہ تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ایک مشرق کی بات کر رہا ہے لیکن معلوم ہو جائے کہ اصل لکتہ بیچ میں کیا ہے